بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک وارس کمال ناظرین میں آج آپ کے سامنے ایک نہایتی سنگیل مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں اس مسئلے سے ہمارے ارد گرد رہنے والے بہت سارے لوگ ہمارے سامنے دوچار چکے ہیں ناظرین میری آج ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے علاج میں سستی علاج کا بروقت نہ کروانا علاج کا نہ ہونا ناظرین یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی سگین مسئلہ ہے علاج نہ ہونے کی وجہ سے ایک مریض کے ساتھ پوری ایک فیملی ہوتی ہے کئی لوگ اٹیچ ہوتے ہیں اور وہ سارے اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں دوستو میری ویڈیو کا جو موضوع ہوتا ہے وہ معاشرے کے عام لوگوں کی عام باتیں جو ہوتی ہیں ان کو جو ہے میں اپنا موضوع بناتا ہوں میرا ان ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے لوگوں جو ہمارے ارد گرد عام لوگ ہیں ان کے اندر ان کے جو مسئل ہیں ان کے بارے میں شعور و آگائی پیدا کرو اور ان کو ان کے مسئل کے بارے میں تعلیم دوں تاکہ وہ اپنے مسئل کو سمجھ سکیں ان کو حل کر سکیں اور ان کی جو زندگی ہے میار زندگی ہے جو ان کا جو لائف سٹیل ہے یا جو چیزیں ہیں ان میں بہتری آئے اور یہ جو کام ہے یہ میں بالکل خلوص نیت سے اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں میرا مقصد جو عام غریب لوگ ہیں جو عام معاشرے کے لوگ ہیں جو ان کے پاس زیادہ تعلیم نہیں ہیں وہ زیادہ بڑی بڑی باتیں بڑے بڑے سپیکرز کی جو ہے نا لغیات کے الفاظ نہیں سمجھ سکتے ان کو میں عام باتوں کے ذریعے عام معاشرے کی مثالوں کے ذریعے سمجھا کر ان کے جو مسئل ہیں ان کو ان کے سامنے جو ہے نا ان کے حل کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں جو کی کوشش کرتا ہوں تاکہ وہ لوگ اپنے مسائل کو سمجھ کر اپنے لیے بہتر کچھ کر سکیں ناظرین میرا ایک دوست کچھ دن پہلے میرے پاس آیا تھا کسی کام کے سلسلے میں تقریباً تین ماہ پہلے تو اس نے باتوں میں مجھے بتایا کہ اس کے موک کے اندر کچھ حرصہ سے جو ہے نا ایک مسئلہ چار رہا ہے کہ اس کے موک کے اندر چھالے ہو جاتے ہیں اس نے جو ہے نا مجھے بتایا کہ میں نے فلان فلان مقامی ڈاکٹر سے اس کی دوائی لیے جب دوائی لیتا ہوں تو یہ کچھ بہتر رہتے ہیں لیکن دوائی جیسی ختم ہوتی ہے تو یہ دوبارہ ہو جاتے ہیں میں نے اسے اپنے تجربے کی بنیاد پر کیونکہ میں ایک حکیم بھی ہوں اور خود میں کنسر کا مریض بھی ہوں اور پچھلے ایک سال سے میں تقریباً اسپتالوں میں جو ہے نا میرا تقریباً ایک سال پورا اسپتالوں میں گزرے تو میں نے اسے اپنے تجربے کی بنیاد پر بتایا کہ آپ کی جو ہے نا وہ بیماری کی نویت مجھے کوئی عام بیماری کی نویت نہیں لگ رہی آپ بہتر ہے کہ آپ بروقت فوری طور پر کسی بڑے شہر میں چاہ کے اپنا پرپر علاج کروائیں لیکن وہ کسی سے جو ہے نا وہ دم کرواتا رہا اور اس کے بعد عام ڈاکٹروں کے پاس ایسی اس نے اپنا ٹیمز آئے کیا اور آج اس کے بارے میں مجھے کچھ اچھی خبریں نہیں ملی اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے یہ اس کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی مثالیں روزانہ ہمارے معاشرے میں ارد گرد ہمارے سامنے پھیلی ہوئی ہیں ہم روزانہ ان چیزوں کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور یہ ایک عام سی بات ہے اس سنگیر مسئلے پہ اور میں آپ کو تھوڑا سی بات کر کے آپ کو شعور و اگائی دینا چاہتا ہوں ہمارے عام دہات میں ہمارے جو ہے نا عام معاشرے میں ہمارے چھوٹے قصب جات میں جو عموماً ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم بیمار ہوتے ہیں یا ہمیں کسی جگہ درد ہوتا ہے یا ہمیں کوئی میڈیکر کی پرابلم ہوتی ہے تو ہم جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ سب سے پہلے تو ہم سیف میڈیکیشن یعنی کہ خود اپنے لیے دوائی تجویز کرتے ہیں اور کسی میڈیکل سٹور سے جا کے لے لی اور اس کو استعمال کرتے ہیں پانچ سے سات دن ہم اس طرح گزار دیتے ہیں اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی میڈیکل سٹور پر جو سیلز مین ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں یا کسی زیادہ زیادہ مالے کے کسی مالے کے اندر کوئی ڈسپنسر بیٹھا ہے تو اس کے پاس جا کے مشورہ کے طور پر جاتے ہیں اور پھر جو ہے نا اس کے مشورے سے کوئی دوائی لیتے ہیں پانچ سے سات دن آٹھ دن دس دن اس طرح گزار جاتے ہیں اس کے بعد اگر افاقہ نہ ہو تو پھر اگلا مرحلہ جو ہوتا ہے اس میں ہم تھوڑے سے سیریس ہو کر کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جاتے ہیں عمومی طور پر جو مالوں کے اندر ڈاکٹر یا کسی جات کے اندر ڈاکٹر بیٹھے ہیں وہ یا حکیم بیٹھے ہیں تو وہ عموماً جو ہے وہ ایک ہفتے کی دوائی دیتے ہیں اور تین سے چار وزٹ وہ ضرور کرواتے ہیں اس طرح مہینہ ڈیڑھ مہینہ وہ گزار دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا اگر افاقہ نہ ہو تو ہم لوگ جاتے ہیں ڈسٹرکٹ کوئیٹر تسیز کوئیٹر کے ہسپتالوں میں جہاں بارہ ہمارا کچھ جو ہے نا ہمیں بیماری کی نوعیت کے بارے میں علم ہونا شروع ہوتا ہے کچھ علاج کے بارے میں ہمیں علم ہونا شروع ہوتا ہے اور یہ مرحلہ بھی ہمارا چار ہفتوں سے چھ ہفتوں پر مشتمل ہوتا ہے اور مجبور دور پر جب ہماری سنگین نوعیت کی جو بیماری ہوتی ہے وہ ڈسٹرک ہسپیٹل تک جب ہمارے پاس جو مکمل اس بیماری کی معلومات آتی ہیں یا ہمیں علاج کی اس کی جو لیول ہوتا ہے اس کا پتہ چلتا ہے اس وقت تک تین سے چار ماہ گزر چکے ہوتے ہیں اور بیماری جو عام سی بیماری ہوتی ہے وہ ایک افریت بن کر ہمیں کمزور کر چکی ہوتی ہے اور ہمارے لیے سہل کا سواب بن چکی ہوتی ہے نظرین ابھی میں علاج میں تخیر کے اسباب پر بات کروں گا علاج میں تخیر کا جو سب سے پہلا سواب ہے وہ ہے ہماری جو مریض ہوتے ہیں زیادہ تر وہ مالی طور پر خود مختیار نہیں ہوتے ہمارے سماج کا ہمارے معاشرے کا جو ایک عمومی طور پر ہمارا خاندانی سسٹم ہے اس میں ایک دو کمانے والا ہوتا ہے اور وہی زیادہ تر خاندان کا سربراہ ہوتا ہے اور باقی اس کے ساتھ دوسرے لوگ جو ہے نا جیسے بڑے والدین ہو گئے بچے ہو گئے وہ مالی طور پر اس سربراہ پر انحصار کر رہے ہوتی ہیں اسی طرح خواتین جو ہماری عبادی کا پچاس فیصد ہیں دیہات اور قسمجات میں تو مکمل طور پر وہ جو گھر کا سربراہ یا مرد ہوتے ہیں ان کی رحم کرم پر ہوتے ہیں اور شہروں میں بھی تقریبا نا سی فیصد خواتین جو ہے نا گھر کے مردوں پر ہی انحصار کرتی ہیں اپنے علاج معالجے کے لیے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے ایک ایک وہ اس طرح کی تکلیف جو مریض کو ہوتی ہے وہ نہیں محسوس کر رہا کر رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے زیادہ در ہمارے معاشرے کے اندر جو تو تاخیر کا پہلا سواب بڑا بنتا ہے وہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس کی سستی اور ایک کاہلی کو جو ہے نا مریض کے بروقت علاج ہونے شروع ہونے میں جو ہے نا وہ ایک رکاوٹ بنتی ہے دوسرا بڑا سواب ہے وہ ہماری جو عبادی کی اکثریت ہے اس کا پرانے خیالات کا مالک ہونا آج اکیسویں صدی میں بھی ہماری عبادی کی اکثریت پیروں کے تویز گھنڈوں اور حکیموں کی تھکیوں پر یقین رکھتی ہے ہمارے عبادی کا بڑا حصہ آج بھی انہی کے پاس پیروں کے پاس دم کے لیے جاتا ہے اور حکیموں کے پاس جاتا ہے اور آگے سے حکیم اور پیر بھی کینسر سے لے کے عام مار جو عام بخارت اس سب کا علاج کر رہے ہیں اور یہ ان کا علاج عمومی طور پر چھے سے آٹھ ہفتے پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ بھی زیادہ تر مریضوں کی جو سنگین نویت کی بیماریاں ہوتی ہیں ان میں علاج کے بروقت علاج نہ ہونے کا سواب بنتے ہیں علاج کی تاخیر میں تیسرا سواب صحت کی سہولیات کا فکران ہے عمومی طور پر ہمارے جات قصبہ جات اور حتیٰ کی زلیہ ہڈکوارٹر تک سنگین نویت کی بیماریوں کا علاج مارجے کی سہولیات موجود نہیں ہیں نہ ایڈوانس لیول کے ٹیسٹ موجود ہیں اس کے علاوہ جو ہے نہ ڈاکٹر بھی اس لیول کے تجربہ کار موجود نہیں ہیں جو ان بیماریوں کے لیے ضرورت ہوتے ہیں جو چوتھا سواب ہے علاج کی تاخیر میں وہ ڈاکٹروں اور مریضوں کے درمیان ابلاغ کی کمی ہے عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر مریض کو اس کی مرض کی نویت اور علاج کی نویت نہیں بتاتے اور مریض کو جب اپنے بیماری کی نویت کا نہیں پتا ہوتا اس کے کسی جو ہے نہ وہ کس مرحلے پہ ہے اور اس کو کس قسم کے علاج چاہیے تو یہ چیز بھی عمومی طور پر تاخیر کا سبب بنتی ہے میں خود میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ میرا جب کینسر کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تو سرجن ڈاکٹر ہے وہ مجھے رپورٹ سامنے رکھ کے مجھے وہ بتا رہا ہے کہ آپ کو جڑوں والی رسولی ہے وہ تو میں نے جب رپورٹ دیکھی اور میں نے گوگل کیا تو مجھے پتا جلا یہ ٹائپ آف کینسر پھر میں اس کے پاس گیا کہ آپ تو جڑوں والی رسولی بتا رہے ہیں اور یہ تو جو ہے نہ وہ کینسر ہے ہاتھ میں بڑا سبب جو مریضوں کے علاج میں تاخیر کا سبب بنتا ہے وہ ہے مالی وسائل کا نہ ہونا بہت ساری ہماری عبادی کی اکثریت جو ہے نہ وہ غریب ہے اور ان کے پاس مالی وسائل اتنے نہیں ہوتے کہ وہ بروقت اپنے علاج کے لیے بڑے شہروں میں جا سکیں گوہ کہ ابھی سرکاری اسپتالوں میں کسی حد تک علاج فری ہو رہا ہے اور اس کے بعد سیرکارڈ کے بعد تو یہ کافی حد تک یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے لیکن پھر بھی ایک ہماری بہت بڑی عبادی مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے بروقت علاج نہیں کروا سکتی ابھی ناظرین میں آپ کو بتاؤں گا کہ علاج نہ کروانے بروقت علاج نہ کروانے سے ہوتا کیا ہے کیا نتائج نکلتے ہیں کیا اس کے جو ہے نہ وہ آؤٹ کامز ہوتے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہے کہ بروقت علاج نہ ہونے سے بیماری کی نویت بلکل تبدیل ہو جاتی ہے وہ اپنی جڑے مضبوط کر لیتی ہے اور اس کے ساتھ بیماری دوسرے انسانی جسم کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے جس کے اندر پرشانی کے ساتھ ڈپریشن اور دوسرے آزا کا بھی کمزور ہونا شامل ہے تو جیسے جتنی زیادہ پرانی بیماری ہو جاتی ہے تو اس کے علاج بھی میں بھی مشکلات آتی ہیں جیسے جتنی بیماری بڑھ جاتی ہے تو اس کے اندر علاج کے میں بھی مسائل پیدا ہو جاتی ہیں بروقت علاج نہ کروانے سے جو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہے اخراجات کا بڑھ جانا جب بیماری بڑھ جاتی ہے تو زہر ہے اس کے اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں اس کی بیماری کا جو دورانیاں میں وہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے تو دوسرے آؤٹکم ہے وہ ہے اخراجات کا بڑھ جانا اور تیسرا جو بڑا ہی سنگین ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تاخیر ہونے کی وجہ سے بیماری ناقابل علاج بھی ہو جاتی ہے اور بیماری اس سٹیج پر پہنچ جاتی ہے جہاں پہ ڈاکٹرز کا علاج بھی نہیں کرتے کچھ ایسی بیماریاں ہیں جنہیں سٹیجز ہوتی ہیں اور وہ اگر دوسرے تیسرے سٹیج پر چوتھ سٹیج پر چلی جاتی ہیں تو ان کا علاج نہیں ہوتا ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اس جو ہمارا یہ معاشرے کا ایک مسئلہ ہے یا ہماری جو اپنے ارد گرد رہت تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کیسے اس مسئلے کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے سب سے پہلا جو کام ہمیں کرنا چاہیے یہ بات سمجھ لیں کہ عام بیماری یا کوئی درد اگر چار پانچ چھے دن میں ٹھیک نہیں ہوتا عمومی جو ہم اپنی ایک میڈیکل سٹور سے یا کسی ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں وہ پانچ سات دن دس دن میں ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ اس کو سیریس لیں اور پھر کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ لیں مشورہ کریں اور اپنا علاج کے بارے میں جو ہے نا وہ سیریس ہو جائیں دوسری چیز یہ ہے کہ یہ میری اپنی ذاتی ابزرویشن ہے کہ اگر آپ کی بیماری تھوڑی سی لبی دس سے پندرہ دن ہو گئی ہے تو علاج سے پہلے اس کی پراپ پر تشفیز کروائیں پراپ پر اپنے ٹیسٹ کروائیں عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی پتہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ علامات پر جو ہے نا علاج شروع کر دیتا ہے دس سے پندرہ دن وہ دوائی دیتا ہے مریض کو کوئی افاقہ نہیں آتا وہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ اسے بلکل ارڈ بیماری بتاتا ہے اور وہ پھر اپنا علاج شروع کر اور جب کسی جب بڑے کسی شہر میں جا کے یا کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں تو ٹیسٹ کرواتے ہیں تو سرے سے بیماری تو بلکل ہی ان جو وہ علاج کر رہے ہیں تو اس سے مختلف نکلتی ہے تو جو دوسری چیز آپ نے کرنی ہے وہ اپنے جو بیماری کی درست تشخیص کی کوشش کرنی ہے پرپر پورے ٹیسٹ کروائیں اس کے بعد علاج شروع کریں جب تشخیص ہو جاتی ہے تو علاج آسان ہو جاتا ہے تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے ہم میں سے جو لوگ گھروں کے سربراہ ہیں اور ان کے ڈیپینڈنٹ جن کا ان کے اوپر انحصار ہے وہ اگر کسی بیماری سے جو ہے نہ وہ دوچار ہو جاتے ہیں تو ان پر جو ہے نہ مطلب توجہ دیں ان کے لیے جو ہے نہ بروقت علاج کی جو ہے نہ وہ کوشش کریں اگر کوئی مالی وسائل کا بھی مسائل ہیں تو وہ بروقت ان کو آل کریں بے شک کوئی اساسہ بیچنا پڑتا ہے تو وہ ٹیم پر بیچیں عمومی طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عمومی طور پر ہمارے پاس اچھے خاصے لوگ ایسے اقتعداد ہوتی ہے جن کے پاس اچھے خاصے اساسے ہوتے ہیں لیکن وہ علاج کے لیے جو ہے نہ اچھا علاج کروانے کے لیے ان کو بچا کے رکھتے ہیں تو خود جو ہے نہ وہ پھر قبروں میں پھر چلے جاتے ہیں تو وہ ہر چیز ادھر ہی رہ جاتی ہے تو جو لوگ اس بات کے معلومے گھر کے سر براہ ہیں تو وہ اس چیز پر تھوڑی سی توجہ دیں خیال کریں اپنے جو ان کے ڈیپینڈٹس ہیں ان کا اور ان کے علاج کے لیے بروقت سیریس ہوں ناظرین دعاوں میں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیوں ناصر ہو